رباب صاحبہ آپ ہمارے ہاں دیگری سٹیلز تشریف لائیے تو حال یہ میں تین سے چار ایسے واقعات ہوئے ہیں بچیوں کے ساتھ ایک وہ ڈاکٹر پرمیر لیند والا واقعہ اور پھر وہ جو چانڈ کے کالیج والا واقعہ اس وقت آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں ڈاکٹر پرمیر لیند والا یا لیبرساک ہماری کا آپ لے لے نوشیر غازی کا واقعہ میں یہ رکھیلن یہی کہوں گی کہ انتظامیاں کنائے لیے ہماری بچیوں کے ساتھ یہ پورے سسٹم کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور دیکھیں یہ ہمارے شند میں خاص کر کے پاکستان میں بھی میں کاؤں گی سند میں جو سسٹم کی پھیلی ہو رہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہاں پہ چانڈ کا میڈیکل کالیج کی انتظامیاں آپ دیکھیں پولیس دپارٹمنٹ جو ٹوٹلی پولیٹسائز ہے پولیس دپارٹمنٹ جو کہیں گے کہ انڈیپیڈنٹ نہیں ہے ہمارا آپ دیکھیں مسعود بنگش صاحب نے یہ خودکشی ہے پولیس دپارٹمنٹ ہماری آزاد نہیں ہے ہمارے دپارٹمنٹ جب تک آزادی سے کام نہیں کریں گے چاہے وہ پولیس دپارٹمنٹ ہو ہماری جوڈیشری یقیناً انڈیپیڈنٹ ہے اور ہم مظلوم جو لوگ ہیں ہماری ایک ہی جو ہے امید جوڈیشری سے ہم لگا کے رکھیں گے ہم نے لگا کے رکھی ہے آپ دیکھیں میرے جو حق میں یہ فیصلہ آیا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں جوڈیشری کا گردار رہا ہے ہم مظلوموں کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم ہے میں ضرور کہوں گی کہ سب اپنے حقوق کے لیے نکلے آواز بلند کریں اس سسٹم کو ہم ہی چینج کر سکتے ہیں سسٹم چینج کرنے کے لیے نئے افراد کا آنا سیاست میں ضروری ہے تو آپ اپنے والد کا کیس لڑ رہی ہے آپ نے عدالت بھی دیکھ لیے آپ نے سیاست کے میدان بھی لیے تو کیا آپ سندھ کو ایک نئی آواز سیاست کے میدان میں دیں گی میرے پاپ کی صورت میں دیکھیں میری یہ ہی دوں گی میں کپیوڈلزم کیا گیاں لڑ رہی ہوں مجھے اپنے لیے انصاف چاہیے مجھے جس بھی پلیٹ فارم پہ جانا پڑا جاؤں گے اور ظاہر ہے سیاست نہ کوئی بُلی چیز ہے نہ میرے لیے کوئی نئی چیز ہے سندھ کے جب تک نوجوان نہیں آئیں گے سیاست میں آگے یہ سسٹم ہم چینج نہیں کر سکتے انقلاب کے لیے یقیناً کون کی ضرورتوں کے لیے میں اپنے گھر سے دے چکی ہوں اور اگر اب بھی انقلاب کے لیے کون کی ضرورت پڑی تو میں بھی اپنا کون دینے کے لیے تیار ہوں سندھ کی عمام کو یہی گزارش کروں گی ہر مجلوم کا ساتھ دیں آواز بلند کریں جب تک ہم اٹھیں گے نہیں ظلم کے قلاب تب تک یہاں پہ چینج بھی نہیں آسکتا اور یہ ظلموں ستم بند نہیں ہو سکتا